ویلکم ٹو بی ریٹل دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنا جا رہے ہیں اسٹاپ سیلیکشن کمیشن کے بارے میں یعنی آپ اسٹاپ سیلیکشن کمیشن میں جو حالی میں تین ایزار سے ادھیک پدوں پر جو ویکنسیس نکلی ہے اس کو آپ بھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل میں ہی ایس ایس ایسی کے فارمز کو بھر سکتے ہیں آپ سیلیکشن کمیشن کے فارم کو بھننے کے لیے دسوی پاس باروی پاس گریوشن یا اس سے ادھیک کی ادھی آپ کوالیفیکشن رکھتے ہو تب بھی آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں افیشیل نوٹیفیکشن اس کا آ چکا ہے جس میں فارم کو بھننے کی جو پرارمک ڈیٹ ہے وہ چوبیس نو دوہجار اکیس سے آپ اس فارم کو آلائن بھر سکتے ہیں اور لارج ڈیٹ ہے اس کی پچیس دس دوہجار اکیس جنرل کے انڈیٹ اس میں ماتر سو روپے سے اس فارم کو بھر سکتے ہیں اور اس سے ایسٹی کے لیے کوئی فیس چارج اس میں نہیں ہے اس سے سے کے فارم کو آلائن بھننے کے لیے آپ کو گوگل کروم میں ٹائپ کرنا ہے اس سے سے ڈاٹ ایسٹی ڈاٹ ایسٹی ڈاٹ ایل اور آپ کو اس پیچ پہ آجانا ہے یہاں پہ لاغن کو اپشن ہے لاغن کے نیچے اگر آپ پہلی بار فارم کو بھر رہے ہیں تو نیو ڈیزر ریجسٹر ناو پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو بیسک ڈیٹیل ڈالنا ہوگا پھر ایڈیشنل اینڈ کانٹیک ڈیٹیل ڈالنا ہوگا پھر آپ کی فوٹو اور سگنیچر اپلوڈ ہوں گے بیسک ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا دو یو ہیب آدھار یدی آپ کے پاس آدھار ہے تو آپ آدھار نمبر یہاں ڈال سکتے ہیں یدی آپ آدھار نمبر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں نو سیلٹ کرنا ہے اور اس کے نیچے پھر آپ ٹائپس آف آئیڈی ہاں سیلٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کو آئیڈی نمبر یہاں ڈالنا ہوگا پھر آپ کو اپنا ہائی سکول کے نمبر جو نیم ہے وہ نیم ٹائپ کرنا ہے بیریفائی نیم میں پھر وہی دوبارہ نام آپ کو یہاں ٹائپ کرنا ہے یدی آپ نے کبھی چینج کیا ہے اپنا نام کو تو یہاں یس کر دیں گے ا��니 یہاں نوی رہی دیں گے پھر آپ کو فاداش نیم ڈالنا ہے بیریفائی فاداش نیم میں دوبارہ سے آپ کو اپنے فاداش کارئ 허ئbrand رکھنا ہے مادرس نیم хай سکول جو قั้ bomber سار بیریفائی مادرس نیم پھر دوبارہ سے مادرس نیم آپ کو ڈالنا ہے date of worth ڈالنا ہے حیسکول کے نمبر ہر کوئی چیز یہاں پہ آپ کو دوبارہ ڈالنا ہے ایک نمبر پہ آپ کو 10 دام کلا سیکھنے tutor ڈالنا ہوگا جہاں آپ Education Board select کریں گے آپ نے جیس بھی Board سے Education کیا ہے وہاں select کر لیں گے Verify Education Board میں آپ کو دوبارہ سے Same Board select کر لینا ہے پھر آپ کو High School کا Roll Number ڈالنا ہوگا Verify Roll Number میں آپ وہی High School کا Roll Number یہ پڑھ کر دیں گے Year of Passing جب آپ نے High School Pass کیا تھا وہ Date آپ یہاں سے select کر لیں گے اس کے بعد Verify Year of Passing آپ کو دوبارہ سے یہاں وہی Date آپ کو select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو Gender select کرنا ہوگا دو بار Verify Gender میں آپ دو بار select کر لیں گے Level of Education Qualification یہاں پہ جو آپ کی Higher Qualification ہوگی یعنی آپ نے Maximum Post Generation کیا تھا Post Generation select کریں گے یعنی Maximum آپ نے graduation کیا تھا graduation select کر لیں گے Mobile Number آپ کو ڈالنا ہوگا Verify Mobile Number میں پھر دوبارہ سے ڈالنا ہوگا Email ID آپ کو اپنا ڈالنا ہوگا Verify Email ID پھر آپ کو ڈالنا ہوگا آخری میں آپ کے سامنے State یا UT select کرنے کا option آئے گا آپ یہاں سے اپنا State یا UT select کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ سوچنا ہوگا ریشیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ Email Address آپ نے پروائیڈ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ اسی Email Address پہ آپ کے پاس OTP جائے گا تو اگر آپ کنفرم ہے تو یہاں کنفرم کر دیں گے اگر آپ Email ID یا Mobile Number change کرنا چاہتے تو آپ کو cancer کا بٹن دبانا ہوا آپ کے سامنے ایک میسیز آ جائے گا اس میں لکھا ہے Basic Detail آج save آپ کی Basic Detail save ہوگی ہے ریشیٹیشن is Partly and it should be completed within 14 days یہ ایک Partly ریشیٹیشن ہے جو 14 days تک رہے گا یادی آپ ڈیٹیل فیل فیل نہیں کرتے تو 14 days بعد آپ کا data delete کر دی جائے گا پھر آپ کو close button یہاں پہ choose کر لینا ہے آپ کے سامنے آپ کا ریشیٹیشن نمبر دکھائے دے گا آپ اس کا اسکے insert کیچکے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو OK بٹن پہ tap کرنا ہوگا آپ کو login page پہ آ جانا یہاں آپ کو ریشیٹیشن نمبر type کرنا ہوگا اور password type کرنا ہوگا ریشیٹی نمبر اور password password آپ کے message اور email دونوں پہ پہ پہنچ گیا ہوگا وہاں سے دیکھ کے آپ اس کو type کر لیں گے اور نیچے ایک capture code ہے اس capture code کو یہاں ڈال کے آپ کو login option پہ tap کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے ایک message آئے گا اس میں لکھا ہے dear candidate this is your first login آپ کا یہ پہلی بار login ہے اور آپ کو یہاں password change کرنے کا option دکھائے دے گا یا آپ اس سے پہلے login کر چکے ہیں یا اس سے پہلے sssc کے form بھر چکے ہیں تو آپ اس process سے اس form کو apply نہیں کر سکتے پہلے آپ کو اپنا forget password کرنا ہوگا پھر اس id کو آپ کو پرنرجی بھی کرنا ہوگا change password option میں آپ کو سب سے پہلے اپنا email id اور username دکھائے دے گا اور ساتھ registration name دکھائے دے گا اس کے بعد آپ کو old password یہاں ڈالنا ہوگا جو آپ کے message میں گیا ہوگا پھر آپ کو ایک new password بنانا ہوگا جو maximum 8 character کا بنا سکتے ہیں alpha numeric password آپ کو خود create کرنا ہوگا پھر confirm password میں بھی وہی alpha numeric password ڈال کے یہاں submit option میں click کرنا ہوگا password کے ساتھ login کرنے کے بعد آپ اس پہ پیج میں پہنچ جائیں گے یہاں آپ کو ایک edit option بھی دکھائے دے گا آپ basic details کو یہ edit بھی کر سکتے ہیں پھر page کو آپ کو scroll کرنا ہے اور ساری details کو ایک بار ملا لینا ہے اس کے بعد آپ کو next option پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے additional and contact details بھرنے کا option آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو category select کرنا ہوگا general, EWS, OBC, SC, RST جو بھی آپ کی category ہو دو بار آپ کو select کرنا ہوگا پھر nationality آپ citizen of india یا nepal یا بھوٹان ان دو الگ جو دیس ہے ان کے citizen بھی اس form کو بھر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ citizen of india select کر لیں گے اگر آپ ڈیو کی رہنے والے ہیں identification marks آپ کے body پہ کوئی بھی یہ دی چنن ہے تل کا نشان ہے جلے کا نشان ہے تو آپ اس کو لکھ دیں گے جیسے ہم نے لکھ دیا mole on left hand اس کے بعد are you a person with bench marks یا دیبیانگ person ہے تو آپ کو یہاں yes کرنا ہوگا اور yes کریں گے تو آپ کو یہاں جو option ہے وہ آپ carefully پڑھ کے اس کو آپ بھر سکتے ہیں جیسے blindness ہے یا hearing problem ہے جو بھی آپ کی problem ہیں تو normal person جو disabled نہیں ہے اس کو آپ کو no بھرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پندرہ یہ نمبر میں permanent address آپ کو یہاں fill کرنا ہوگا جو بھی آپ کا address ہوگا state یہاں select کر لیں گے جیس بھی state سے آپ belong کرتے ہیں وہ state آپ کو یہاں select کر لیں گے پھر district آپ کو select کرنا ہوگا pin code select کرنا ہوگا اس کے بعد is the present address same as permanent address اگر آپ کا present address or permanent address same ہے تو آپ yes کر دیں گے یاد یہاں present address or permanent address same نہیں ہے الگ لگا ہے تو آپ کو no کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو نیچے 17 a پہ present address آپ کو type کرنا ہوگا select ut state یا ut آپ کو select کرنا ہوگا جس بھی state سے ہے یا جس ut سے ہے آپ select کر لیں گے اس کے بعد district select کریں گے pin code select کریں گے contact details for other national یہاں 18 number یہاں پوائنٹ یہاں کے لیے ہے نیپال اور بھوٹان والوں کے لیے تو یہاں اگر وہ ہے تو یہاں پھر آپ کے سامنے ایک declaration فارم آ جائے گا آپ اس کو دھیان سے پڑھ لیں گے اور ایک check box ہوگا اس میں ایک ٹکک نیشان لے گا دیں گے i agree اور پھر آپ کو یہاں پہ final submit کا option آ جائے گا یاد یہاں print لینا چاہتے ہیں تو take draft print بھی یہاں سے لے سکتے ہیں otherwise آپ کو final submit پہ click کرنا ہوگا پھر آپ کے سامنے otp بھرنے کا ایک form آ جائے گا یہاں پہ آپ کو موبائل پہ ایک otp پرابت ہوگا یا تو آپ موبائل otp کو بھر دیں گے یہاں پہ یا پھر آپ کے email پہ جو otp گیا ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک otp کو یہاں بھر کے capture code یہاں بھر کے پھر آپ کو submit option پہ click کرنا ہوگا پھر آپ کے سامنے ایک page کھل جائے گا جس میں لکھا ہوگا you have successfully completed your registration آپ کا registration number یہاں دکھائے دے گا اور آپ کو پھر یہاں ok by button پہ tap کرنا ہوگا آپ یہاں سے application history اور modify registration بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا page آ جائے گا یہاں آپ دکھتے ہیں phase 9 2021 selection post application start date ہے 24-9-2021 آپ کو یہاں پہ نیچے option درکھا ہے apply یہاں پہ آپ کو apply پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اور detail آپ کو fill up کرنی ہوگی اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیں گے کچھ detail آپ کے پرانے detail سے match کرے گا اور آپ کو نیچے page scroll کرنا ہے سب سے پہلے 15 نمبر پہ آپ کو select region کرنا ہوگا بہت سارے region ہیں آپ یہاں سے جس بھی region کے لئے آپ post کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس region کو select کرنا ہوگا پھر post code آپ کو select کرنا ہوگا جس post code کے لئے آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس post code کو آپ PDF سے دیکھ اور level post code آپ کو دکھا دے گا higher secondary 10 plus 2 ہے پھر آپ 19 نمبر میں یہاں examination center چوز کرنا ہوگا تو یہاں جیسے حلدوانی دیرہ دون حلدوار چوز کر لیا ہے اس کے بعد آپ 21 20 نمبر میں x servicemen کے detail دینا ہوگا اگر x service میں رہ چکے تو yes کرنے اور yes کرنے ساتھ آپ 3 option یہاں نیچے بھرنے پڑیں گے اگر x service میں نہیں رہ چکے تو no choose کرنے اس کے بعد 20.5 میں have you already joined civil post میں join تو یہاں کچھ نہیں کرنا کچھ detail جو آپ سے ملتا چلتا ہے تو یہاں open ہو جائے گا اور یہ نہیں جو بھی آپ کچھ ٹائپ کرنا ہو اس کے بعد detail of work experience یہاں پہ name of organization designation nature of duties یہ سارے fill up کرنی ہوگی اس کے chpj optimizer آپ کو type کرنا ہے jpj optimizer اس site کی سائتہ سے آپ کسی بھی photo resize کر سکتے آپ دو تین بار کریں گے تو photo یہاں سے resize ہو جائے گی آپ سامنے 30 number پہ پوچھ رہے where the photograph has been taken on after test 6 2020 تو آپ yes کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے اس capture code enter کر پی view option پہ tap کرنا ہوگا پھر سامنے preview option کا page کا page دیکھ لیجئے گا اور دیکھنے کے بعد پھر اپ submit option پہ click کرنا ہوگا پھر آپ OK پہ click کرنا ہوگا پھر آپ print option پھر click کر یا پھر OK موڈیفائی پھو معیه پھو موڈیفائی پھو ک موڈیف пригali موڈیف سی پھو سی riv Plan پھر موڈیف گ Upper